السلام علیکم دوستو میرے نام عبد الرحمن ہے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں دوستو اپنے جی ایس ٹی جو 40 پلس والے ہیں ان کو آفر لیٹر کب ملیں گے ان کا پروسس کیا ہوگا یہ تمام طرح تفصیلات اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے والے ہیں تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں بیل کے آئیکن کے اوپر پریس کر دیں تاکہ آپ کو روزانہ پی ایس ٹی جی ایس ٹی اور جو آپس کے لیٹسٹ اپ ڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں چلیے شروع کرتے ہیں جی ایس ٹی کے جو آپ کے آفر لیٹر ہے جب آپ کی 55 کی پولیسی تھی اس کے مطابق آپ کے جو ہیں وہ جی ایس ٹی کی لسٹ وغیرہ تمام طرح مکمل ہو چکی تھی لیکن اس کے بعد جو پولیسی اس کے اندر ترمیم کی گئی اور 40 کے اوپر پاس کیا گیا تو آپ کے تمام طرح تعلقات کی جو جی ایس ٹی کی جو 55 تک لسٹیں مکمل ہو چکی تھی اس کے بعد یہ جو پولیسی کی گئی آپ کی تعلقہ وائز تو آپ کی جو 55 والی تمام طرح زلوں نے جو آپ کی بنائی تھی لسٹیں وغیرہ وہ آپ کی یو سی بیس تھی اب جب سیکرٹر نے یہ اعلان کیا ہے جی ایس ٹی کی جو 40 پلس والا اعلان کیا ہے اور آپ کی تعلقہ وائز پولیسی کی ہے اب آپ کے جو تمام طرح تعلقات ہیں جی ایسٹی کی جو لسٹیں 55 تک بنا دی گئے تھی اب وہ لسٹیں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اب نئی لسٹیں بنائی جارہی ہیں آپ کی یو سی بیس پہلے لسٹیں 55 کی جو بنی ہوئی تھی وہ کینسل ہو چکی ہیں اب جو ڈیوز ہیں وہ آپ کی نئی لسٹیں بنا رہے ہیں وہ آپ کی جو ہیں وہ تالکہ بیس ہوں گی اور اس کے بعد یہاں پر سیکیٹری نے یہ بھی ہدایات دی ہے کہ آپ کے جو 40 پلس والے جو جی ایسٹی ہیں ان کی بھی آپ کے 55 کے جو جی ایسٹی والے ہیں ان کے ساتھ ان کو ملا دیا جائے یعنی جو آپ کے جی ایسٹی کے 40 پلس والے ہیں ان کے ڈاکیومنٹ سمیٹ ہو رہے ہیں اور اس کے بعد فیزیکل اپیرینس بھی ہو رہی ہے تو آپ کے 40 پلس سے لے کے 100 تک آپ کے جی ایسٹی کے ایک ساتھ آپ کو آفر لیٹر ملیں گے اور سیکرٹری نے کہا ہے کہ آپ کو تمام طرح زلہ اکیہ اندر آپ کو جی ایسٹی کے آفر لیٹر آپ کو 15 جولائے تک مل جائیں گے یہاں آپ کے فرسٹ اگست اگیانی اگست کے اندر آپ اسکولوں میں جائیں گے جی ایسٹی کے جو کینڈیڈیٹس ہیں اور یہاں آپ پہ آپ جڑے رہی ہے اس کو بھی لائک کرنے چینل کو بھی سبسکرائب کرتے رہے ہیں جیسے ہی اپ ڈیٹس آتی ہیں آپ کے پی ایسٹی کے آپ کو اس چینل کے اوپر مل جائیں گے اگر وڈیو اچھ لگے تو لائک کمنٹ شیئر کریں ویڈس اپ پر فیز اوپر اللہ حافظ دوستو پاکستان زندہ بات